تخنوں سے نیچے شلوار کرنے سے وضوح ٹوٹ جانے والی صدیز کو شیخ زبیلی زعی صاحب حسن کہتے ہیں جبکہ شیخ البانی و دوسرے مہدز زعیف کہتے ہیں آپ کس کی بات مانیں آپ اس کی بات مانیں جو اتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں شیخ زبیر صاحب نے دوسروں نے جو زعیف کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راوی مجھول ہے جبکہ شیخ زبیر صاحب نے تین مہدزین سے اس کی توسیق ثابت کی ہے اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے ابو دعوت کی روایت تو اتیاط اسی سائیڈ کے اوپر ہے کہ وضوح ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے نماز نہیں ہوتی وضوح ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے اس میں ہے کہ ایک شخص آیا ابو دعوت کے اندر الفاظ موجود ہے اور اس کا تیمہ ٹکھنوں سے نیچے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے آگے سلام کیا آپ نے جواب دیا آپ فرمایا کہ وضوح جارہا کہ دوبارہ کرو اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کی طور پر کہا کہ وضوح دوبارہ کرے آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضوح ٹوٹ گیا بلکہ اس کو یاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹکھنوں سے اوپر شلوار کر لیں یا تحمد اوپر کر لیں تو ٹکھنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے کیونکہ بخاری و مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اگر چسم تکبر کے الفاظ موجود ہیں وہ دوزخ میں ہے لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سنت تو ہے یہ اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں لہٰذا بہتری ہے اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹکھنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں اللہ یہ کہ کوئی زد میں نہ آ جائے در ویس ساری کرتے ہیں کیا ٹکھنے ننگے رکھے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی باقی جو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ نکالتے ہیں وہ غلط ہیں کسی امام نے اس پہ یہ باب نہیں باندھا نہ یہ ریزنڈ کا وہ تو نبیل اسلام نے سزا کے طور پر اس کو پلنٹی دی تھی جسے ہم کسی کہتے ہیں بیٹھا کڑ ایک کپڑا ٹکھنوں سے نیچے تھا آپ فرمایا وضو دوبارہ کر اور اس کے بعد آپ نے کیا بولا جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی ورنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا